ناظرین آداب نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں کرونا ویرس سے لڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ٹی کا اندوزی کی جا رہی ہے ملک بھر میں دوسرے مرحلے کے تحت پینتالیس سے لے کر ساٹھ سال کے علاوہ ماں عمر افراد میں کرونا کا ٹی کا اندوزی بڑے پیمانے پر دیا جا رہا ہے جبکہ آج شہر کے خانگی اسپتال کرشنا نرسنگ ہوم میں ڈاکٹر دامو دھارڈی اور ڈاکٹر انیل کمار کی زیر نگرانی میں شہر کے مختلف سیاسی مذہبی کے علاوہ دگر افراد نے ٹی کا لگوایا جس میں خابل زکر کانگریز زلا صدر نرمل پی راماراو پٹیل بی گنگا دھر سابقہ صدر نشین بلدیہ بھینسا بی گنگا ریڈی ببرو مہراج راجندر کے علاوہ دگر افراد نے آسٹی کا لیا 내 دا کے علاوہ دیگر آپ سے ہمیں دیگر کچھ سایدی اور افراد نے آسٹی کا لیا موسیقی 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 کبیر کے موزے کسرہ میں ایک کسان ایم سائنات نے اپنی کھیت میں موجود زرائی پیداوار کو مونگ پھلی کے زخیرے میں آگ لگا دی بتایا جاتا ہے کہ سائنات نامی کسان نے اپنی کھیت میں تین اکڑ پر مونگ پھلی کی کاشت کی تھی اور فصل بھی آ چکی تھی جس کو کاٹ کر زخیرہ کیا گیا اس زمن میں کسان نے مختلف مسئل سے واقف کروایا من شخص پر موجودہ sharing موسیقی 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 شہر مستخر عدل آباد کے محلے ترپلی میں سنی آشور خانہ مولا علی کی چار گھنٹا فازل ارازی پر جاری تعمیراتی کاموں پر پابندی آیت کرتے ہوئے زلا کلیکٹر کو اپنی تحویل میں لے کر پولیس کی نگرانی میں ارازی کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسٹر غوث ایڈوکیٹ کی خیادت میں عام آدمی پارٹی کے اسٹیٹ سیکریٹری سید شاہ رشید الہا ٹی آر اس ٹان صدر سید ساجد الدین زلا صدر کانگریس ساجد خان بلدی کانسلر شیخ نظیر احمد ویلفر پارٹی ٹان صدر حشام الساقب نور خان پتھان افروس خان محمد مدسر مشتمل وفد نے ایک تحریری آداش تمام تفصیلات کے ساتھ حوالے کی اس سلسلے میں زلا کلیکٹر سے ملاقات کے بعد محمد غوث ایڈوکیٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں آشور خانہ مولا علی کی ارازی وقف بڑھ کی ہونے کی تذیخ ہو چکی ہے زلا کلیکٹر نے وفد کو ممکنہ تاروائی کا تیخن دیا آئی ایف ٹیو ریاستی صدر وی کرشنا سی پی آئی ایمیل نیو ڈیموکرسی خائد راجو حریتہ نے آج بیڑی مزدوروں کی جانب سے کیے گئے بھینسہ ڈیویجن کے کنٹالا منڈل کے موزے لکشمند چاندہ میں مخامی دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنے میں شامل ہو کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بیڑی ورکٹس کے مسائل کی ایکس وی کے اقدامات کریں اس زمن میں یہاں ایک احتجاجی ریالی کائنے خط کرتے ہوئے مخامی عہددار کو ایک تحریر یاداش پیش کی گئی مخامی عہددار کو ایک تحریر یاداش پیش کی گئی مخامی عہددار کو ایک تحریر یاداش پیش کی گئی موسیقی 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 اس موقع پر یونین خائدین نے اردو ٹیچرز اسکولز اور طلبہ کو درپیش مسائل سے بھی رکن کانسل کو واقف کروایا تانور کے موزے عمری کے میں آج زلہ عوددار ڈی آر ڈی اے کے پی ڈی او ونکٹش ورولو نے دارہ کرتے ہوئے موزے میں جاری ترخیتی کاموں کا معنی کیا اس موقع پر انہوں نے یہاں موجود نرسری کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر مخامی عودداران اور ملازم ان کی کسی ارتداد موجود تھی موسیقی 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 میٹ پیلی کے عدالت کے حیاتے میں یوم عالمی خواتین کا احتمام کیا گیا اس پروگرام میں میٹ پیلی مجسٹریٹ عجی کمار نے شرکت کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کو موجودہ صورتحال میں مرد کے خدم با خدم چلنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ خواتین ہر خاندان کی بنیاد ہے اس پروگرام میں بار اسوسیشن صدر بی لمبادری پی او ونجا سیکریٹری رام بابو کے علاوہ تمام ایڈوکٹ آنگنواری ٹیچرز کے علاوہ دگر موجود ہیں ایک طرفہ محبت میں ایک سرفیرہ عاشق نے ایک لڑکی پر جان لے وہاں حملہ کرتے ہوئے اس کو شدید زخمی کر دیا بتایا جاتا ہے کہ ہیدر آباد کے شاہ کوٹی علاقے میں فاروق سلمان نامی ایک نوجوان نے ایک لڑکی کے ساتھ ایک طرفہ محبت کرتا تھا اور اس کو تنگ کرتا تھا اور لڑکی کی جانب سے کوئی رد عمل نہ ہونے پر اس نے لڑکی پر حملہ کر دیا اس حملے میں شدید زخمی لڑکی کو اسپتال منتقل کرتے ہوئے مخامی پولیس نے مسکورہ نوجوان کو گرفتار کر لیا موسیقی موسیقی بیڑی مزدور آج بھی مختلف مسائل سے دو چار ہیں اور انہیں دی جانے والی سہولتیں آج تک بھی انہیں فراہم نہیں ہوئی ہیں ہاں حکومت کو بیڑی مزدوروں کے مسائل سے واقف کروانے کے باوجود بھی حکومت ان کے مسائل کی ایک سوی میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے اس زمان میں جگتیال میں ایک احتجاج منظم کرتے ہوئے بیڑی ورکرز اور مختلف جماعتوں کے خائدین نے مخامی تحصیل دار کو ایک تحریری آداش پیش کرتے ہوئے اپنے مسائل کی ایک سوی کا مطالبہ کیا مخامی تحریری آداش پیش کرتے ہوئے تانور منڈل کے موزے بامنی ٹانڈا کی عوام نے گزشتہ ماں کو تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کو ایک درخواست داخل کی تھی انہیں اسٹی ذات کا سیٹیفکٹ دیا جائے اس زمان میں آج عوضے داران نے موزے پہنچ کر تمام حالت سے واقفیت حاصل کی اور بتائے کہ جو لوگ مہارشترہ سے ونیس سو ستیتھر سے خبل یہاں آئے ہیں اور جن کا نام ووٹر لیٹس میں موجود ہے انہیں اسٹی سٹیفکٹ دیا جائے گا اس موقع پر تحصیل دار شام سندر پی ڈیو سری نیواز راؤ آتما چیئرمن پوتر ایڈی سابق زیٹ پی ٹی سی راج جنہ اے پی او گنگا دھر مخامی سرپنچ اور دگر نے شرکت کی پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے سے متعلقات زلہ کانگریز بھون میں زلہ کانگریز کامیٹی کے چیئرمن منالا موہن ریڈی کی زیر سدارت پریس کانفرنس کا انخواد کیا گیا اس موقع پر منالا موہن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اور موڈی وزیر اعظم بننے کے بعد سے ملک میں عام اور متوجہ تپکے کے لوگوں کی میارے زندگی گزشتہ سات سالوں سے انتہائی ناقص ہو چکی ہے انہوں نے مرکزی حکومت کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا اس پریس کانفرنس میں کانگریز کے دگر خائدین کی کسی تعداد موجود تھی اید دیشم لو بی جے پی پی پ Edwards tombe chini موڈی پردان مانطر اوزید تربا اید دیشن لو سامانی لو دیگوامات جہ ترخواد به سے ماری موکھیاں گا موڑ یوک کا نیرن کچھ دور نیرے دیتے وندو ای دیش ملوڑنڈ وٹی نیرپی دل پاریٹا شاپنگا مارت نوڑنڈ پاریسٹی مائے نظام عباس شہر کے عوام سے اتجاع کرتا ہوں کانگریس پارٹی کے نوجوانوں سے میں بھی اتجاع کرتا ہوں کہ پیٹول ڈیزل جیاز کے اوپر جو بڑھائے گیا دام اس دام کو اتارنے کے لیے کانگریس کے پارٹی کے طرف سے نظام عباس شہر میں ہفتے کے دن صبح دس بجے سے سییکل ریلی ایک نکالا جائے رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کانگریس کے لوگ شرکت کریں کانگریس کے لوگی نہیں عوام بھی اس میں شرکت کر کے اس کے ذریعے حکومت کو اپن سبق سکانے کا ایک موقع ملا ہے یہ موقع کو اپن کانگریس پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ رہتی ہے ان دو باتوں کو اپنے مدنظر رکھتے ہوئے ہفتے کے دن جو ریالی رہے گا تو ریالی میں ہم سب مل کر ایک جائٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے صدر مہنگریڈی صاحب ٹاؤن کے صدر کیشو وینو صاحب کے ساتھ جتنا ہو سکے ہوتنا سائیکلوں پر نظام آباد شہر کے عوام کو ہم یہ بتائیں گے کہ حکومت بی جے پی کی حکومت عام عوام کو کیسا دھوکہ دے رہی ہے ان دو الفاظوں کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں اس کے لئے آپ سوچئے سوچ کر یہ الیکشن نہیں ہے ووٹ کے بارے میں نہیں ہے ایک مہنے میں فبرواری کے مہنے میں خالی گیاس کے اوپر ہی ایک سو روپے بڑھایا گیا ہے لہٰذا روز پیٹرول کا دام سو روپے تک بڑھ گیا ہے دیزل کا دام سو روپے تک بڑھ گیا ہے لہٰذا عوام سے میری اپیل ہے اس لئے سوچئے سوچ سمجھ کر آپ کو ہمارے اوریسا میں پانچ سو روپیوں کے نخلی نوٹ ضبط کر لیے گئے بتایا جاتا ہے کہ مخامی پولیس نے گاڑیوں کی تنخیقے دوران کورا پیٹ زلے میں ایک کار کی تلاشی لی جس میں سے پانچ سو کے نخلی نوٹ براماد ہوئے اور اس زمان میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نوٹوں کار اور تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا غز کر دیا مزید تحقیقات کا غز کرتے ہوئے ہیدراباد میں آج جی ایچ ایم سی ہیڈ آفیس میں امریکہ کانسل جنرل مسٹر جائل ریف مین نے میار ہیدراباد ویجی لکشمی سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف مسئل پر گفتگو کی موسیقی موسیقی جمع کشمیر کے پودزلے کے منڈی میں آج پرجہ دربار کائنے خات کیا گیا اس درمار میں ڈی ڈی سی دراہول یادو نے عوامی مسئل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے متعلقہ عدداران کو مسئل کی ایکس وی کی ہدایتیں جاری کی اس پروگرام میں سینئر سپریٹرنٹ آف پولیس رمیش سی او سیاہ ڈاکٹر محمد تنویر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر جی اے ملک ڈسٹرک سوشل ویلفر آفیسر شکیل احمد چیف ہارٹیکلچر آفیسر تحصیل دار منڈی مختلف محکومے کے ایگزیکیٹیو انجینئر اے ڈی فوڈ کے علاوہ جلائی اور سیکریٹری افسران بھی موجود تھے سیکشن کر دیتے ہیں آج سے آٹھ آٹھ انہیں تیس داکھرپی کی کی چیٹھی ایک اور بیس داکھرپی کی ایک چیٹھی دیکھ لی فیننسر کے مشرم داکھرپی ایڈی آر تھوڑی سے آرکٹنگ ہوئی بچے جو چھوٹے بچے وہ بھی سپر نہ کر بہے اور جو بڑے بچے ان کے جو اگزامیں وہ بھی اچھے جانگ سے ہوتائیں جو آئے جائے اور جو آئے اچھے جانگ سے ہوتائیں پیسے والا کو پرائیویٹ جاتے ہیں یہاں رات کو چوری ہوئی ہے چہار دانے سر یہاں پہ سر کھڑا سر کھڑا آپ کا پیٹل سینکشن ہو گیا سر انیوال پوائٹ کب اسٹرٹ ہوگا سر ہمارا سب سے بڑا ایشوہ ہے مارکورٹ روڈ کا جو اس وقت چل رہا ہے سر کھڑا تیرہ سات بند رہا اور بیکٹو ویلج جو پچائکنو کھڑا اس کے تحر راگوں کے آبنے چند روڈ کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سا سر یہ جو روڈ جانی ہے اسے بھی یہاں مرڈی پرامور سے سرڑی دار آتر شاپر پوشیزی آرکت سر روڈ کا کام لگا ہے سر تیرہ ساتھ ساری پریزنٹیشن مل گئی ایرونے ایریاس کو جہاں پانی کی کمی ہے جہاں جہاں کو کنیکٹ کرنے رہے ہیں ان اڈیشن ڈو آنوین سٹین تو جے جیم کے ٹینڈر میں نے تین بار کیجئے تو تیچر کی پوزیشن آپ کو سب کو کتا ہے پڑائی میں کم ہے گوستیں میں جائٹیو اپنٹی سے رکویسٹ کروں گا انہیں بتا دوں گا کہ پڑوز پڑوز سے جہاں سے آپ جب انہوں کو یہاں لگا دیا آئیس بیو ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو اسیس ڈیجیٹل نیٹورک دیکھنے والے تمام ناظرین اسیس چینل نمبر تیرہ جو اسیس موویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ شوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایکسپریس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ایکسپریس بینس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز ایکسپریس بینس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ